ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی پر قصوصی پروگرام قبروں کا تجزیہ لوگ سبا راج سبا میں ہوئی ہنگامہ آرائی آج کے اخبارات کی اہم قبر نہیں بن سکی آج کے اخبارات کی شاہ سرکیاں اس طرح ہیں مینگلور میں ہوا محمد فازل کا قتل کانگریس لیڈر عدیر رنجن چودری کا مافی نامہ انکاؤنٹر کا وقت آ گیا ہے کرناٹک کے وزیر کا بیان کانگریس کے لیڈروں کو سمرتی ایرانی کی نوٹس حیدرباد کے معروف اخبار سیاست نے کرناٹک کے وزیر تعلیم کے بیان کو شاہ سرقی بنائی ہے کہ ہم یوپی سے پانچ گناہ زیادہ انکاؤنٹر کریں گے ناظرین ممران لوگ سبا راج سبا کی طرح ہمارے اخبارات کے نزدیک بھی عوامی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے راج سبا لوگ سبا میں ہوئی ہنگامہ آرائی کی قبر کو اخبارات نے صفحے اول پر تیسرا چوتھا مقام دیا ہے اور بعض اخبارات نے اس قبر کو اندرونی صفحات میں جگہ دی ہے یہ نہای تفسوسناک بات ہے کہ ہمارے ممران لوگ سبا راج سبا پارلیمنٹ جیسے باوکار فورم کو عوام کی نمائندگی کے بجائے آپسی چپ خلش نوک جھونک ایک دوسرے پر انگوشت نمائی کرنے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپوزیشن ہوں کے رولنگ دونوں ہی پارٹیوں کے ممران لوگ سبا راج سبا میں نہ مہنگائی پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی روپیے کی گرتیوی قدر پر نہ اگنی پت پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی پیٹرول ڈیزل پکوان گیاز کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں پر ناظرین ذرا ان محترمات کے تیور تو دیکھئے آدھی واسی ویرادھی کانگریس مہلا ویرادھی کانگریس غریب ویرادھی کانگریس اب سپریم کمانڈر آب آم پورسز کا بھی اپمان کرتی ہے میں آج اس سطن میں کانگریس کی مکھا ویراجوان ہے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کانگریس زیادرہÉ پر رletsہ کال molta ملتےorem کانگریسی زیادرہ پیٹر آم پورسز کا توفی بھی ان یہ کی decrease mysterie سمرتی ایرانی کبھی عوام کی پریشانیوں پر اس قدر برہم ہوتی دکھائی نہیں دی آج سیاست کا میار اس قدر گر گیا ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے پارلیمنٹ کی کاروائی کو صبوتاج کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کانگریس کے لیڈر عدی رنجن چودری کا کہنا ہے کہ زبان کی لغزش سے راشتر پتی کے لیے انہوں نے نازبہ لفظ کا استعمال کیا اس بیان میں کتنی سچائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عدی رنجن چودری نے جان بوچھ کر راشتر پتی کے لیے نازبہ لفظ کا استعمال کیا یا پھر واقعی ان کی زبان پسل گئی عوام کو چاہیے کہ اس سوال پر غور کریں لیکن بی جے پی کو ایک حربے کی ضرورت تھی اور عدی رنجن چودری نے یہ حربہ یہ موقع فراہم کیا کانگریس نے سمرتی ایرانی کی بیٹی کے گوہ میں چل رہے ہوٹل کو بنیاد برا کر سمرتی ایرانی اور بی جے پی پر جس طرح کے حملے کیے سمرتی ایرانی اور بی جے پی کو ان کا جواب دینے کے لیے عدی رنجن چودری نے بہترین موقع فراہم کر دیا کانگریس نے عوام کے مسائل پر حکومت کو گھیرنے کے بجائے سمرتی ایرانی کی بیٹی کے غیر خانونی طور پر چلائے جا رہے ہوٹل کا مسئلہ اٹھا کر انتہائی کمزور اپوزیشن ہونے کا ثبوت دیا رولنگ ہو کہ چاہے اپوزیشن دونوں پارٹیوں کے میار سٹینڈرڈ کا پتہ کل پارلیمنٹ میں ہوئی ہنگامہ آرائی سے چل گیا اننرملا سیتا رمن جیسی خاتون نے میار کو باقی نہیں رکھا خاتون صدر کی توہین کے خلاف بی جے پی کی خاتون ایمپیز نے ایک اور خاتون شریمتی سونیا گاندی کے ساتھ جس طرح کا برتاو کیا وہ واقعی افسوسناک ہے لوگ سبا میں ہنگامہ آرائی کی شروعات کرنے والی سمرتی ایرانی نے بھی خود صدر جمہوریہ کے عہدے اور مخام و مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا اور صدر جمہوریہ کو میڈم عزت ماب کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے صدر جمہوریہ ہند کا نام انہوں نے ایک عام خاتون کی طرح لیا اور انہیں نام لے کر بلایا آج اس صدر میں کانگریس کے ایک ایسا نیتا ویراجمان ہے جنہوں نے راشت کے سربوچ سمویدھان نک پت پر ویراجد دراؤپدی مرمو جی کا صدر کے نیتا ہونے کے ناتے سڑک پر جا کر اپمان کیا اس راشت کا یہ گورو ہے کہ آدھرنیا نریندر بھائی موڈی نے پچھتر سال کی آزادی میں پہلی بار ایک غریب آدی واسی مہلہ کو راشت پتی پت کا امید دوار بنایا راشت پتی پت کا امید دوار بنتے ہی دراؤپدی مرمو کانگریس پارٹی کی گھنہ کا کینڈر بنی ناظرین کرناٹک کے ساحلی علاقے میں ایک ہفتے کے دوران قتل کے تین وارداتیں پیش آئیں پہلا اور تیسرا قتل مسلم نوجوانوں کا ہوا اور دوسرا قتل ایک غیر مسلم نوجوان کا ہوا پربین نیتاروں کے قتل کے قلاف خود بی جے پی کے ورکرس نے حکومت کے قلاف جس طرح کے غم و غصے کا ازار کیا اس کے پیش نظر کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی نے جس طرح کا بیان دیا اس کو اغبارات نے نمائیہ طور پر شائع کیا ہے لاؤ اینڈ آرڈر کو بنائے رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن چیف منسٹر بسوراج بومائی نے کرناٹک میں یوگی موڈل اختیار کرنے کا بیان دیا انہوں نے یہ بیان پربین کے قتل پر بی جے پی ورکرس کی برہمی میں کمی لانے کی کوشش کے طور پر یہ بیان دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک چیف منسٹر کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے گویا چیف منسٹر خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ لاؤ اینڈ آرڈر کے بنائے رکھنے کے لیے ان کی حکومت اور ریاست کی پولیس ناکام ہو چکی ہے چیف منسٹر بسوراج بومائی کے اس بیان کو انتقابات سے قبل ریاست میں فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے اور اقلیتوں کو خوف زدہ قرار دینے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کرناٹک کے وزیر برائے آلہ تعلیم اشوت نارائن نے چیف منسٹر بسوراج بومائی سے دو قدم آگے بڑھ کر بیان دیا کہ کرناٹک میں انکاؤنٹر کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہم یوپی سے پانچ گنا زیادہ انکاؤنٹر کریں گے وزیر تعلیم اور وہ بھی وزیر برائے آلہ تعلیم سے کیا اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی توقع کی جا سکتی ہے موسیقی